اللہ اللہ رحمہ دعوات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سچائی اور دیانت امانت اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر آج دیبیٹ کا حصہ بنائیں گے اور آج ان تمام باتوں کے اوپر ہم فوکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے دین اسلام تو مذہبی سچائی کا مذہب ہے سچا دین ہے اور اللہ رب العزت کے حکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور پھر اسی سچائی کی بدولت میں یہاں پر ایک واقعہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ تم پر حملہ کر رہے گا تو کیا تم میری بات کو مانو گے تو مکہ والوں نے بیق زبان کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ کی بات کو ہم تسلیم کریں گے اس کے باوجود کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن آپ کہہ رہے ہوں تو آپ کی بات کو ہم تسلیم کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دین اسلام کو پیش کیا تھا تو یہ واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا ان کے سامنے چالیس سال تک ان کے درمیان رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ سب صادق اور امین مانتے تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر سب نے لبائی کہا تھا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کتنے صادق اور امین ہیں اور ہم کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کتنا ضروری ہے اللہ قرآن میں اس کے اوپر کس طرح سے زور دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ان باتوں کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے یہ پروگرام کا حصہ ہوگا آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ منحاج دین قادری صاحب دیریکٹر ٹریننگ ہے محاج القرآن انٹرنیشنل کے آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے میں ہمیشہ کی طرح پروگرام جو ہے وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں تو میں بشارت علی وارسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مو نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نے آزی ان کے صدقے سے زاہد نے آزی پرسک و غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نے آرے ہوئے ہیں بہت خوب بشارت علی وارسی صاحب آپ نے حدیعہ نار پیش کیا میں مفسد صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا اور سچائی کا آپس میں کیا تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال اور اس کا جواب بھونے آپ نے کہا کہ سچ کی اہمیت کیا ہے اور روزہ اس میں کیا کردار سازی کرتا ہے اس کا جواب تو انشاءاللہ بڑا مفصل دنیا اسلام کی اس عالمی یونیورسٹری منحاج کے جو ڈیپٹری ڈائریکٹر ہیں ٹریننگ انٹرنیشنل کے علامہ مولانا منحاج الدین صاحب قادری دیں گے میں ایک بنیاد رکھ دیتا ہوں تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحیم ناظرین یا ایوہاللزین آمن تقللہ وکونو معصاد کی اے ایمان والو تقویش دیار کرو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچ بنیاد ہے عرسلان صاحب معاشرے کے ارتکا کی معاشرے کے اروج کی سچ بنیاد ہے معاشرے کے حسن سچ بنیاد ہے مظلوم کی دادرسی کی سچ بنیاد ہے لوگوں کے معاملات کے حفاظت جب سچ آ جائے گا تو پھر اس معاشرے کی بہت ساری برائیاں از خود ختم ہو جائیں گی اس لیے روزہ جتنی سچ کی تربیہ دیتا ہے یقین جانئے ویسے تو اسلام کا ہر رکن نہیں ہر عمل نہیں ہر پیغامی سچ پر ہے پر روزہ فیل فور اپنے اثرات مرتب کرتا ہے عرسلان صاحب آپ دیکھئے دو بندوں میں سے ایک بندہ بڑا ہی لڑاکو مداج ہے اور بلر پیسر کا مریض بھی ہے اب دوسرا بندہ اس کے ساتھ مد مقابل قادری صاحب روزہ دار ہے تو وہ لڑتے ہیں تو کیا کہتا ہے روزہ دار اس نے کہتا ہے میں نہیں لڑنا چاہتا میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اچھا پھر بات تقرار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات واقعی سچی ہے تو کہتا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا میں روزہ کے ساتھ پتہ جھوڑ بول رہا ہوں وہ اپنے روزے کو روزے کو بنیاد بناتے ہیں بالکل ٹھیک ہے میں اس لیے سچا ہوں کہ میں روزے سے ہوں میں اس لیے سچا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تو پتا چلا ناظرین کے روزہ اور سچ یہ روح اور جسم کا تعلق ہوتی ہے اور روزہ پھرپور پر دیکھو قضم سے اٹھا کر برائی سے اٹھا کر چھوڑ سے اٹھا کر سچائی کی شاہرہ پہ گمزن کر دیتا ہے اس لیے تو روزہ دار کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں چھوڑ نہیں بولوں گا بہت خوب آپ نے روزہ اور سچائی کی بات کی میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا مناج الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزہ تو ظاہر ہے جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی آپ بھی اس مفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن سچائی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جو معاشر کی قدر ہیں ان کے اندر ایک بہت بنیادی کردار ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سچائی کو اپنانے سے ہمارا معاشرہ کس طرح بہتری کی طرف جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سچ ٹی وی کا سچ ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اس پر رام کے اتمام کیا اور اس پر بھی مزید شکر گزار ہوں کہ اس پر رام میں مفتی صاحب جیسی علمی شخصیات کو آپ نے دعوت دی تو میں بھی چند ناکسانہ سے جملے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی جائے کہ اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیوں کیا ہوا ہے روزے کی فرضیت رکھی کیوں گئی ہے کیا یہ صرف بطور پریکٹس ہے کہ ایک بندے کو صرف بھوک اور پیاسے گزارنا ہے پیچھے فلسفہ کیا ہے فلسفہ ہے سوم اصل ہے کیا وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اب سوال ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں ایک جواب تو ہمیں یہ ملا کہ روزے کا مقصد جو ہے روزے کی جو منزل ہے وہ تقوی ہے اب تقوی کسے کہتے ہیں تقوی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سچ کی امانت کی دیانت کی شرافت کی یہ ساری چیزیں اعتدال پسندی کی میانہ روی کی حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بندگی کی عبادات کی معاملات کی ان ساری چیزوں میں جب حسن آ جاتا ہے تو اس کو تقوی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہے یعنی بندگی کی صورت میں اس کا لوگوں کے ساتھ کیسا بھی ہے وہ حقوق و لباد کی صورت میں اگر کوئی بندہ ان دونوں پہلوں میں میانہ روی پہ آ جائے حسن میں آ جائے اسے تقوی کہتے ہیں اب اللہ رب العزت نے روزے کی مقصدیت ہی تقوی رکھی ہے کہ اے بندے اے ایمان والے روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو اب یہ تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے یہ سوائے بھوک اور پیاس اس کے علاوہ چند چیزیں اور بھی ہیں کہ جب تک ہم وہ نہیں اپنائیں گے تقوی نہیں حاصل ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اس کا مقصد ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے تو رہے لیکن تقوی کو حاصل نہ کر سکے اب تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو سچ بولنا اس عادت کو اپنانا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے اپنے کانوں کو غیبت سے تحمد سے اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بچا لینا یہ تقوی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے روک لینا یہ تقوی کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو پوزیٹیو لے کے آ جانا یہ تقوی کی طرف انسان کو جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو روزے کی اولین جو مقصدیت ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کے آگے پھر یہ تمام باتیں ہیں جس میں سچائی ہے اخلاق ہے کردار ہے امانت ہے دیانت ہے ان تمام باتوں کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہونے وارے بن جائیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جب ہم نے اپنا لی تو پھر وہ تقوی ہمارے پاس آ گیا بالکل ٹھیک ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے میں پھر واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت سچائی کو قرآن پاک میں کن الفاظ سے بیان کرتے ہیں میں ایک بریک لیتا ہوں جی بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے میں ساتھ سے ہی جاؤں اللہ ارزا رحمان اللہ ارزا رحمان اللہ اللہ رحمان جی ویلکم بیک ناظرین مفتی سید عاشق حسین صاحب یہ فرمایے گا کہ اللہ سچائی کو قرآن پاک میں کنی الفاظ سے بیان کر ہے ناظرین ارسلان صاحب نے آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے مجھے حکم صادر فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں سچے لوگوں کی قدر و منزلت اللہ نے کیسے بیان فرمایی آئیے قرآن میں چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے علامہ منحاجدین صاحب اب یہ جملہ ارسلان صاحب کے سوال کا جواب ہے اور صرف یہ ناظرین آپ ماشاءاللہ صاحب ایمان ہیں اور صاحب تلاوت قرآن ہیں آپ صادقین کا لفظ تو سمجھ گئے ہوں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب بندوں کے جو چار طبقے ہیں ان میں دوسرا طبقہ سچے لوگوں کا ہے ہر نبی جہاں مقام نبوت کی عرفہ و آلہ مقامات و منازل پہ فائز ہوتا ہے وہاں اس کے بنیاد سچ پہ ہوتی ہے جیسے آپ نے ابتدائیہ طور پر ارسلان صاحب نے آپ سے بات مخاطب کرتے ہو آج قرآن کو کہا تھا کہ رسولِ خدا علیہ تید و سنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے دامن میں کوہ صفحہ پر انہیں محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کا اعلان فرمایا تو آپ نے پہلے اپنی چالیس سالہ کتابِ حیات ان کے سامنے کھول کرتا ہے فرمایا میرا بچپن بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے میری جوانے بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے میرا آج کا پل بھی میرا کل کا لمحہ بھی تم نے بڑی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا میں تمہارے درمیان رہا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح میرے اکردار میں کئی کو تم نے چھول تو نہیں دیکھی میری کتابِ حیات میں کوئی نکتہ تو نہیں تو یقین دیانی ہے ارسلان صاحب آپ کے اس جملے نے بڑا مزا دیا اور ناظرین بھی بڑے محضوظ ہوں گے علامہ قادری صاحب بیق زبان ہو کر انہیں کہا یا محمد انت سادک العمی آج کی آپ کے موضوع کا آج کی پروگرام کا عنوان بھی یہ ہے کہ یا محمد ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہو ابھی محمد ابن عبداللہ ان سے مخاطب ہے علیہ السلام تو کہا ہماری آنکھ نے تیرے جیسا سچا دیکھے ہی کو تیرے جیسا اماندار ہی کو نہیں دیکھا اور حضرت حسان کی زبان میں قبلہ قادری صاحب یہ کہیں کوئی چشم انسان ناظرین دیکھتی تب کہ کسی آمینہ اور نے کوئی محمد جنہ ہوتا تھا علیہ السلام آمینہ بھی ایک ہی تھی اور محمد بھی ایک ہی تو صادق العمی تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے صرف یہی قابل عظمت نہیں ارسلان صاحب کہتا ہے ان کا ست ان کی صحبت اختیار کر لو ان کے ساتھی بن جاؤ وحسن اولائکہ رفیقہ یہ کتنی اچھی رفاقت ہے یہ کتنا اچھا ساتھ ہے تو روزہ ہمیں جو سٹ کی طرف تربیت دیتا ہے نا تو دنیا کی اس وقت مایاناز فوج ارسلان صاحب آپ کی فوج ہے میری فوج ہے قادری صاحب کی فوج ہے پاکستان کی فوج ہے جس نے تیرہ سال تک اٹھائیس ممالک کی ہاری ہوئی وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی ہے اور وہ ہارنے والے نیٹو فورسز ہے مگر میری اور آپ کی فوج نے ایک سال کے اندر دہشتگردوں کو زمین پر زمین ان پر تنگ کر دیتی ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مر رہی تھی اس فوج میں بھی قدار سازی کے لیے دو موقعوں پر ایسا ہی کام لیا جاتا ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کی قدار سازی کے لیے روزوں سے کام لیتا ہے اور وہ دو موقع قادی صاحب انتہائی موسم سرما میں فوجی کو بیرکوں سے نکال کر جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ کل آنے والے وقت میں اس کو بھوکے پیاسے موسم کی شدت و حدت میں اس وطن کا دفاع کرنا پڑے تو یہ قوم موسیٰ کی طرح نہ کہے کہ یا موسیٰ تو جان تیرا رب جانے ہم یہاں بیٹھے اِذہب انتا وربو کفقاقلا اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ کیونکہ ان کی تربیت کوئی نہیں اور روزے کی صورت میں جو مومن کی کردار سازی ہوتی ہے سچ کے حوالے سے سبر کے حوالے سے بھوک اور پیاس کے حوالے سے جہاں یہ ہمیں معاشرے کے روابت کے ساتھ ایک تعلق دیتا ہے نا وہاں آنے والے کٹھن حالات کے لیے بھی جیسے اب کرونا آہ وائرس کے حوالے سے بھوک اور افلاس کے بعد رومد آئے ہیں تو جن لوگوں کو روزے کی صورت میں بھوکا رہنا آتا ہے وہ آٹھ پیر بھوکا بھی رہے ہیں اور جن کا بکری کی طرح ہر وقت مو چلتا ہے ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بجا فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں میں علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے باز رہیں جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی لانت ہے جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو ختم کر دیتا ہے اس کا کردار کو بھی ختم کر دیتا ہے معاشرے میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر حدیث کا مفہوم ہے یہ فرمایا تھا کہ میرا مسلمان میرا جو امتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کے اوپر روشنی فرمایے گا قرآن و حدیث سے یہ جھوٹ سے بچنے کے لیے کس طرح سے اللہ رب العزت ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں دیکھیں قرآن و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی تربیت کا ایک مخصوص انداز ہے وہ یہ ہے کہ پیرلل دونوں چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی نیکی اپنانے کا کہا جائے گا تو ساتھ ہی پیرلل اس کے مخالب بدی کو چھوڑنے کا بھی کہا جاتا ہے قرآن میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت بار بار فرماتے ہیں کہ تم اس سے باز آجاؤ اور یہ کرو اگر سچ کو اپنانے کا کہا گیا تو ایٹ دا سیم ٹائم اب سچ بولنے کی ایک فضیلت تو آپ نے سنی کہ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں میں دوسرا طبقہ اس دیکین کا اب یہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو آپ نے بھی متعدد ارشاداتِ گرامی فرمائے کہ سچائی کی کیا فضیلت ہے سچے کی کیا فضیلت ہے ہر نیکی اپنے اندر عجر اور ثواب رکھتی ہے بشرتِ قبولیت سچ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عجر بھی رکھتی ہے اپنے اندر ثواب بھی رکھتی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بندے کے لیے جنت کی طرف راستہ ہموار بھی کر دیتی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سچ کو اپنا لیتا ہے وہ جنت کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنا شروع کر دیتا گویا سچ ایسی نیکی ہے جو بندے کو انگلی پکڑ کر جنت کی دیلیز تک لے کے جانا چاہتی اب قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو صورت البقرہ کا جو آغاز فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کی صفات گنوایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے آگے ان کی صفات گنوایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو آیات میں کفار کی علامات اور صفات کا ذکر کیا اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایک درجن کے قریب آیات میں صرف منافقین کی علامات اور صفات کا ذکر کیا میں بطور خاص یہ بات ارز کرنا چاہوں گا منافقین میں بڑی خرابیاں تھیں اور ان میں سب سے بڑی خرابی جھوٹ ہوئی تھی منافقت سب سے بڑھ کر خود بہت بڑی خرابی اور منافقت نامی اس چیز کا ہے کہ انسان اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو اب ان منافقین کی کئی خرابیاں ہیں کئی خامیاں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا لیکن جب ان کے لیے عذاب کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے کس وجہ سے بِمَا کَانُوا يَقْزِبُونَ یعنی اور بھی تو بے شمار خرابیاں تھیں خامیاں تھیں یہ خامی تھوڑی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں رسالت کو جھٹلا رہے ہیں قرآن مجید کی صداقت کا انکار کر ان ساری خرابیوں کے باوجود عذابِ عَلِيم کو ساتھ جس خامی کو جوڑا گیا وہ بِمَا کَانُوا يَقْزِبُونَ کو جوڑا گیا کہ ان کو اے عبیب ہم دردناک عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اب یہ جھوٹ ایسی خرابی ہے کہ انسان کی خرابیوں میں سب سے نمائی خرابی آتی ہے اور سچ ایسا وصف ہے کہ انسان کی خوبیوں میں سب سے نمائی آتی ہے اب یہاں ایک اور بات اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنے کے لیے آپ نے حضور علیہ السلام کی تبلیغ کے آغاز کا حوالہ دیا کہ آپ نے ان کے آغاز کرنے کے لیے کوہ صفا کا درس دیا کہ اس کے پیچھے لشکر آ رہا ہے ایک اور بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب تیرہ سال مکہ کے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد گزارے جن لوگوں نے کوہ صفا کے موقع پر آپ کو سچا کہا سچا کہا جب اعلان نبوت کیا تو انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا آپ کی ذات کو سچا مانا امانتدار بھی مانا آپ کے اعلان یعنی پیغام کو نہ مانا اب یہ ایک بات ہوگی ان لوگوں کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ بھی اپنے مرتے دم تک حضور علیہ السلام کو سچا ہی کہتے رہے نبوت کا انکار کرتے رہے لیکن آپ کو سچا ہی کہتے رہے اقرار کرتے یہی وجہ تھی کہ جب تیرہ سال گزارنے کے بعد حضور حجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مولا کائنات علی المرتضا کر رحم اللہ و جل کریم کو ایک پیغام دے کے گئے تھے کہ علی میں جا رہا ہوں آج آپ میرے بستر پر سوئیں آج کی رات اور صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی میرے پاس امانتے پہنے ہیں ان کو امانتے واپس کر کے تو آپ پھر آ جانا یہ ایک الگ محبت کی بات ہے کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ علی اس رات تو آپ کو ڈر کے مارے نیند ہی لائی ہوگی انہوں نے کہا کہ مجھے نیند آئی اسی رات ہے اس وجہ کے زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا کہ علی صبح ہوتے ہی تو علی جان گیا تھا کہ علی کی زندگی میں آپ صبح بھی آئے گی اور علی مدینہ کی طرف حجت بھی کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرہ سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی وہ سٹل حضور علیہ السلام کو سچا بھی سمجھتے تھے امانتدار بھی سمجھتے تھے تو میں اپنے ناظرین کو سامین کو اس پورام کی وساطہ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ناظرین ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں ہمارے رسول وہ ہیں ہمارے نبی وہ ہیں ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہستی ایسی ہیں کہ جن کافروں نے ان کو پتھر مارے ان کی پیٹ پر اوجریاں پھینکی سچا اور امانتدار وہ بھی کہتے رہے تو کیا ہی ہمارے لیے شرم ساری کی بات ہوگی کہ ان کا کلمہ پڑھ کے ہماری زندگی میں جھوٹ بھی رہے ہماری زندگی میں خیانت بھی رہے ہماری زندگی میں بد دیانتی بھی رہے تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ بھی آئے امانت بھی آئے دیانا بھی بہت خوبصورت میں مفتی صاحب بریک پہ جانا جاتا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے جانوں گا کہ سچ بولنا میرا انفرادی فعل ہے لیکن اس کا اتماعی فائدہ کتنا ہے اس کے اوپر بات کرنے بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ ان سے کنٹینو کریں گے میں ساتھ رہی ہوں اللہ اللہ رحمان اللہ اللہ رحمان اللہ اللہ رحمان اللہ اللہ رحمان جی ویلکم بیک ناظرین مفتی سید عاشق حسین صاحب میرا یہ نفرادی فیل ہے میں سچ بولتا ہوں لیکن اس کے انتماعی اثرات کیا ہیں جناب محترم عرسلان فاروق صاحب اس سے پہلے کہ میں معاشرے کو اور سچ کے ناظرین کو سچ کی وجہ سے جو معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ و طاہرہ اور سیرتِ مبارکہ سے ایک واقعہ آپ کے توصل سے سچ ٹی وی کی سکرین پہ سچ سننے والوں کی نظر کروں یہ سچائی اور تقوی ان کا تعلق پھلکل ایسے ہے کہ جیسے ایک عمل کے دو نام اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے تو آپ نے کہا دو خاردار ٹینی اللہ اور علماء نے کہ اولا قائد صاحب لکھا ہے اس کے زمن میں کہ خاردار ٹینی بھی آپ نے وہ ٹیڑھے کانٹوں والی منگوائیں یعنی بیر کی ٹینی ہے جس میں کبڑا علج جائے تو اس کے پھٹنے کے زیادہ امکانات ہوتی ہیں اور نکلنے کے کم وہ دو ٹینی ہیں منگوا کر آپ نے اتنی قریب رکھی کہ بمشکل ایک پاؤں اس میں سے آ سکتا اچھا تو آپ نے سائل کو کہا کہ اس میں سے نکلو تو اس نے کہا میرے تو کپڑے اُلج جائیں گے ورمائے احتیاط سے نکل اس نے اپنے کپڑوں کو بڑا کلوز کیا اور سمیٹا اور پھر اس میں سے نکلا اور بڑی عادر دماغی کے ساتھ اپنے آپ کو بچ بچا کر اب وہ پریتے میں کھڑا ہو گیا حضرتِ عمر سے پوچھتا ہے میں نے آپ سے تقوی پوچھا تھا تو آپ نے بتایا نہیں اب میں یہی تو تھا اللہ یہی تو تقوی تھا جسے تو گزرا ہے کہ زندگی کو بے ہنگم زندگی کو بے لگام زندگی کو موتسب کے ڈر سے بے نیاز کر کے گزارنا یہ بدکرداری ہے اور موتسب کے اعتصاب کے ڈر سے محتاط زندگی بسر کرنا یہی تقوی ہے یہی تقوی ہے تقوی انسان کو سچائی انسان کو تقوی پر لاتی ہے تقوی پر لاتی ہے رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں قبائر خمسہ کا عدیب پانچوں گناہ کرتا ہوں میں وہ گناہ نہیں چھوڑوں گا آپ پر ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ ناظرین جملہ سنیے اور پھر اپنے اور میرے نبی پر درود پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں ایمان تو لاتا ہوں پر میں پانچ بڑے گناہوں کا عدی ہوں میں وہ نہیں چھوڑوں گا میرے رسول نے مسکرا کے کہا ایک کام کرے گا چل پانچ کی میں تو میں اجاز دیتا ہوں ایک کام میرے کہنے پر کرے گا تو اس نیاز کی جی یا رسول اللہ ایک تو میں کر لوں گا اب میں بس پھر جھوٹ نہ بولنا سچ بول اللہ ایسا ہے نا کالیسا جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا سبحان اللہ پڑھئے درود اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین درود ادھران پڑھا کریں پورا پڑھا کریں وآلہ کے بغیر آپ کا درود کبھی پورا نہیں ہوتا اگر نماز میں اللہ مسلی علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد ہے تو نماز کے باہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ پڑھا کریں پورا پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مسکرہ کے کہا عرسلان صاحب ٹھیک ہے یار پانچ توق کرتے رہنا ایک محمد کے کہنے پہ تو کر لیں اس نے نیاز کی عرسلان صاحب وہ کیا تو فرمایا سچ بولنا اب رات کی تاریکی میں جب وہ گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو سوچتے ہیں صبح کہ چاہیے محمد میں میں جاؤں گا میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا تو پردہ پوش ہو جائے گا لوگ کیا کہ جس عمل کو میں نے آج تک چشمی انسان سے چھپا کر کیا تھا آج مردوں والا کام کرنا عربوں میں ایک خوبی تھی وہ جو وعدہ کر لیتے تھے نا اس کو نباتے تھے عربوں میں دوسری خوبی یہ تھی کہ جس کو اپنے ہم پناہ دے لیتے تھے نا اس پر کٹ جاتے تھے اپنی پناہ کو آنچ نہیں آنے دیتے تھے تو اس خوبی کے تاعت قادری صاحب اس نے کہا اب میں صبح رسول کی کچیری میں گیا علیہ السلام تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا میں بتاؤں گا کہ میں نے رب چوری کی ہے نہیں میں نے یہ نہیں کرنی پھر دوسری رات دوسرے گناہ کی طرف جب جانا چاہا تو پھر یہی وعدہ کہ میں چھوٹ نہیں بولوں گا میں سچ بولوں گا تو ناظرین چونکہ میں نے قادری صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے وگر میں ایک ایک عمل پہ مزہ لے کر بیان کرتا اور آپ کو لطف دیتا حتیٰ کہ اس نے پانچوں کے پانچوں گناہوں سے ایک سچ کی بنیاد پر سچ کی بنیاد پر توبہ کر لی تو میں کہنا یہ چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں ناظرین کو کہ سچ آپ کی وہ کردار سالی کرتا ہے سچ معاشرے کو پاک اور طیب وہ تاہر کرتا ہے سچ جھوٹ کی موت ہے اور جھوٹ معاشرے کی موت ہے بلکہ ٹھیک ہے محسوس صاحب بڑا خوبصورت انداز کے اندر آپ نے سمجھایا میں علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ معاشرے کے بگاڑ کی ایک وجہ بددیانتی بھی ہے جب ہم بددیانت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پھر جھوٹے بھی ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان دو برائیوں نے بہت زیادہ جنم لیا ہے ایک جھوٹ نے اور ایک بددیانتی نے اس کی مثالیں جگہ جگہ ہمیں ملتی ہیں بلکہ جھوٹ تو ہمیں گھر سے شروع ہو جاتا ہے ایون کہ ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں باہر ڈور بیل بجتی ہے تو بچے کو کہا جاتا ہے کہ با جی کہ اگر پوچھنے کے لیے کوئی آئے تو کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو یہ بنیاد بنا گھر سے شروع ہوا اسی طرح سے یہ پھر وہ جب بچہ بڑا ہوا پرورش پاتا ہے آگے بڑھتا ہے معاشرے کے اندر باہر جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے ان دو برائیوں کی ایک تو قرآن کس طرح سے مضمت کرتا ہے اور ان کو چھوڑنے پہ اگر ان کے سچ کی طرف آتے ہیں اور دیانتداری کی طرف آتے ہیں تو مختصرا فضائل بھی بیان کیجئے گا اب وقت کیونکہ انتہائی مختصر ہے تو میں دونوں باتوں پر کوشش کروں گا ایک ایک دو دو جملے عرض کرتا چلوں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا یوں سمجھ لیں خلاصہ میں عرض کرنے لگا دیکھیں ایک تو بحثیت اگر قوم دیکھیں تو آئین پاکستان میں بھی پورے دو آرٹیکلز آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ وہ اسی چیز کی پذیرائی کرتے ہیں اسی چیز کا درس دیتے ہیں کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم حکمران طبقے سے لے کے عام شہری تک ہماری زندگی میں سچ آئے دیانتداری آئے امانتداری آئے اور اگر قوم اروج پہ جاتی ہے تو وہ بھی اپنی عبادات اپنے معاملات اپنی آئلی زندگی یہ ایک الگ چیز ہے اگر قوموں نے بحثیت قوم اروج پایا ہے تو وہ بحثیت قوم سچ کی وجہ سے اروج پایا دیانتداری کی وجہ سے اروج پایا امانتداری کی وجہ سے اروج پایا اور اگر قوم اروج پہ جا کہ کہیں زوال کی طرف آئی تو وہ بھی اسی وجہ سے آئی کہ اس نے اروج پانے کے لیے سچ بولا اروج پا کر وہ جھوٹ پہ آگئے بددیانتی پہ آگئے اروج پا کر وہ خیانتوں پہ آگئے تو ان چیزوں نے جنہوں نے انہیں اروج پر پہنچایا جب وہاں جا کر چھوڑ دیا تو تب وہ فوراں زوال کی طرف آگئے تو آج بحثیت قوم ہماری زندگی میں یہ چیزیں عام ہیں کرونا وائرس جس وبا سے ہم گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں کچھ کافی حد تک وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی میں بندگی تو پہلے نہ تھی لیکن ہم نے اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی کو بھی تباہ کر دیا جھوٹ کی بنا پر بددیانتی کی بنا پر خیانت کی بنا پر ان وبا جیسے سخترین حالات میں بھی یقین مانے دکھ ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو دس کی چیز پچاس کی بیچ رہے ہیں زخیرہ اندوز پہ جو ناجاز آپ سے امانتاً ایک جملہ میں پسید انگلینڈ میں تھا محترم جعوید وریم صاحب فرزند پاکستان کے حوالے سے تو وہاں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ناظرین شرم آتی ہے اللہ کی قسم آپ کو یہ واقعہ بتاتے ہوئے وہاں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود جو مسلمان سٹور تھے انہوں نے پانچ پونڈ والی چیز دس پونڈ کر دی اور جو مسلمان کسٹمر تھا اس کا خیال یہی تھا کہ یہ سارا سٹور لوٹ کر میں گھر لے جاؤں باقی بھوک مرتے ہیں انگریزوں نے اس کے مقابلے پر جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان انگریزوں نے اپنی سیل گھٹا دی ریٹ وہی رکھا میں کہوں میں کہتا ہوں جی دس کارٹن مجھے جھی کے دے دیں وہ کہتا ہے نو نو ون کارٹن اینڈ ادر پیپلز میں تمہیں ایک کارٹن دوں گا اور باقی میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھوں گا جی کی بھی تو میں یہی ارز کرتا چلوں یورپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانے مسلمان ہم ہیں لیکن عملن اسلامی تعلیمات ان معاشروں میں نظر آتی ہیں ان معاشروں میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ دونوں میں مانا کو بہت مشکور ہوں وقت بھی دراصل ختم ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ نات پڑھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہوگا جھوٹ ہمارے معاشرے کو کھوکتا کر دیتا ہے گھر میں ہوتا ہے بچے کو یہ نہ کہو کہ باہر کہو ابو گھر میں نہیں آخری دو جملے عرض کرتا ہے چلوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی ہے کہ وہ ماں پہلی درستگاہ ہے بچے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی وہ باپ اپنے بچوں کے لئے ایک رول موڈل ہے تو والدین اپنا کردار جتنا اچھا کرتے جائیں گے اولاد کو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود و خود اپنا نہیں ہے نہدیہ نات کے لئے بچارت علی وارسی سے ترخواست کرتے ہیں وہ نات پڑھیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائیں کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فہموں آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فہموں آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے بہت شکریہ بشارت علی وارسی صاحب مفتی عاشق حسین صاحب علامہ منحاج الدین قادری صاحب آپ مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین روزہ اور سچائی امانت دیاری جھوٹ سے بچنا سبر کا آ جانا زندگی کے اندر کردار کا بہتر ہو جانا حسن اخلاق ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں ہمارا میل جول اچھا ہو جائے دوسرے کو معاف کرنے کی عادت کا اپنا لینا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں روزے کے اگر فلسفے پہ جایا جائے تو پھر ان تمام باتوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روزہ ہمیں ان باتوں کا درس دیتا ہے میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ابتدا ہمیں پھر اس بات سے کرنی ہوگی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہم سچائی کو سامنے رکھیں ہم دیانتداری کو سامنے رکھیں ہم امانتداری کو ساتھ رکھیں اگر ہم جھوٹے نہیں ہیں اگر ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اگر ہم امانتدار ہیں ہم دیانتدار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آپ نے اپنی ذات کی اصلاح کرنا شروع کر دی ان باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کے اس ایک کردار کا امپیکٹ پورے معاشرے کے اوپر پڑے گا اور وہ معاشرہ درست ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا پھر کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ گزارتے ہوئے ترقی کی منازل کی طرف جا رہے ہیں اب تکلیس پروگرام سے اتنا ہی آپ سے کل ایک نیٹ پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ